بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین الى قیام یوم الدین امام زوان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ کی شہادت کی تازیت کو پیش کیا جاتا ہے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ کی شہادت کو تمام ادوار میں ماضی میں چھپانے کی کوشش کی گئی آج بھی چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اب ایک نیا طریقہ چھپانے کا شروع کیا گیا ہے وہ یہ کہ پہلے کچھ لوگوں کو اہل بیت کا چاہنے والا ظاہر کیا جاتا ہے بہت انٹیلیکچول ظاہر کیا جاتا ہے بہت سیٹ فورور ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ سچ بولتے ہیں اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا شیعوں کے دلوں میں ان کی جگہ کو بنایا جاتا ہے اور بعد میں اگلے مرحلے میں ان سے جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ ایک مائنڈ بن چکا ہوتا ہے لوگوں کا کہ یہ سچ بولنے والے ہیں لہٰذا ابھی بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے مختلف طریقوں سے حضرت فاطمہ کی مظلومیت کو چھپانے کی اب ایک موضوع ذہن میں رہے کہ ایک مشہور معروف کتاب جو خلیفہ ابل کے بارے میں جناب علامہ شبلی نومانی صاحب نے لکھی الفاروق اس میں صفحہ نمبر 76 کی جو ایک عبارت ہے اس کو ہی ہم بیس بنا کر گفتوں کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ عبارت یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ درایت کے عدبار سے اس واقعے کی انکار کی کوئی وجہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تندہی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں تو سوال کے پیدا ہوتا ہے کیا حضرت عمر کے بچپن کے دوست تھے شبلی نومانی صاحب کے جو ان کو ان کا مزاج پتا تھا اور یہ کہا کہ درایت کے عدبار سے یہ بعید نہیں تو جواب یہ ہے کہ روایات در حقیقت بھری پڑی ہوئی ہیں تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے حضرت عمر کی شدت سے اور غلزت سے کہ ان کا مزاج بہت تن تھا اور بہت وہ مار پیٹ فرما دیتے اور انہی چیزوں کے ذریعے سے انہوں نے فرمایا کہ یہ کام یہ حرکت کوئی بعید نہیں ہے لفظ ان کا کیا ہے یہ حرکت کچھ بعید نہیں ہے ان سے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ چیزیں تھیں جس کے ذریعے سے انہوں نے آئیڈیا لگایا تو اس کا مطلب ہے کچھ اور لوگوں کو بھی انہوں نے مارا ہوگا کوڑا مارا ہوگا گھمکیاں دیں ہوں گی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کوئی بعید نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کر دیا ہو تو یہ تفصیل سے ہم گفتوب کریں گے انہوں نے کس کس کو مارا تو پہلے مرحلے میں ہم فقط توجہ دلاتے ہیں لیکن اسے بعد میں ڈسکس کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب حضرت زینب اب تاریخ کے عدوار سے کہ وہ ان کی بیٹی تھی یا بھانجی تھی یہ ڈسکشن ہے ان کی وفات پر خواتین گریہ فرما رہی تھیں تو حتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے خواتین کو کوڑے سے مارا لیکن اس وقت ہم ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تاکہ توجہ دلائیں کیونکہ یہاں پر خاتون کا نام ہے وہاں پر خواتین کا نام نہیں تھا اور یہ نام بھی ایک ایسی خاتون کا ہے جن کے بھائی سے ہمارے برادران اہل سنت کو بہت عقیدت ہے اب یہ موضوع جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس وجہ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں قتل کیا جاتا ہے توحمتیں لگائی جاتی ہیں کہ ہم توہین کر رہے ہیں خلیفہ کی نہیں ہم توہین نہیں کر رہے ہیں ہم اب یہ بتا رہے ہیں کیونکہ اگر نہیں بتائیں گے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری داستانیں ہیں بہتر کچھ لوگوں کے جو اس وقت اپنے آپ کو انٹیلیکچولز ظاہر کرتے ہیں گوہ کہ انہوں نے کچھ اچھی باتیں بھی کی لیکن جب وہ ان چیزوں پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ شیعہ کہانی کر رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے ایک تو شیعوں کے اوپر اس طرح کی اٹیک نہ کریں کہ شیعہ کہانی کر رہے ہیں بلکہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کہانیاں آپ کیاں ہیں یا نہیں ہیں یہ خاتون تھی ان کا نام تھا ام فروا اب اصل داستان یہ ہے کہ جس وقت خلیفہ ابل کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ نے اپنے گھر پر یعنی کہ کہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر یعنی نبی کے گھر پر مجلس منقب کی اقامت نو اور جب یہ مجلس منقب کی تو وہاں پر خواتین گریہ کر رہی تھی انہی گریہ کرنے والوں میں سے خاتون کون تھی خلیفہ ابل کی بہن تھی جن کا نام تھا ام فروا خلیفہ دوفم نے جا کے وہاں پر دھمکی دی اور گھر میں داخل ہونا چاہا جس پہ حضرت عائشہ نے انکار کیا مضاہمت کی اور بعد میں انہوں نے خواتین کو کوڑوں سے مارا جس میں خلیفہ ابل کی بہن ام فروا کو بھی ایک نہیں بلکہ کئی دفعہ کوڑوں سے مارا یعنی اپنے درے سے مارا تو اصل موضوع ہے یہ اب انشاءاللہ اسے تدریجہ ہم بیان کرتے ہیں اب یہاں پر توجہ رہے کہ یہ جو واقعہ ہے کہ خلیفہ دوفم نے خلیفہ ابل کی وفات پر حضرت عائشہ نے جب مجلس منقب کی گریہ کی محفل منقب کی تو ان کے گھر کے اوپر بقاعدہ جا کر اور اس کے بعد خواتین کو کوڑے مارے اور خصوصاً ان کی بہن کو کوڑے مارے اور حضرت عائشہ نے گھر میں ان کو داخل ہونے سے روکا لیکن اس کے باوجود بھی داخل ہوئے جبکہ خداون تبارک وطالعہ کا واضح حکم ہے کہ کسی کے گھر میں اے ایمان والوں داخل نہ ہو اپنے گھر کے علاوہ اسی طرح سے مخصوصاً نبی کے گھر کے لئے اب ایک جانب شور کیا جاتا ہے ام المؤمنین اور ایک جانب شور کیا جاتا ہے کہ بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر لیکن اسی گھر کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں کون خلیفہ دوفم جبکہ وہ اجازت نہیں دے رہی اور وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اور لوگوں کو داخل کیا ہوں جبکہ حکم خداون تبارک وآلہ کیا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو لا تدخلو بیوت نبی کہ اے ایمان والوں نبی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے اور وہاں پر نبی کے گھر میں جو اس وقت مقیم ہے ان کی زوجہ وہ منع فرما رہی ہیں کہ میرے گھر میں داخل نہ ہو اب آپ تصور کریں کہ جب اپنے طرفدار کے ساتھ اس کی بہن کے ساتھ ان کی بیٹی کے ساتھ یہ ستم کیا جا رہا ہے تو جس وقت بنو حاشم مخالف تھے خلیفہ اول کی بیعت کے اور جس کی جانب الفاروخ میں شبل نماری نے توجہ دلائی کہ انہوں نے بنو حاشم کی سادشوں کو کچھلا اور اس کے لئے ان کی کچھ بے اعتدالیاں بھی ہوئیں تو اس وقت آپ سوچیں کہ کیا نہیں کیا ہوگا کہ جب اپنے طرفداروں کے ساتھ یہ کیا پہلے مرحلے میں حوالہ دیتے ہیں ہم صحیح بخاری کا اور یہ صحیح بخاری عربی کی ہے اور دار القصیر دمشق بیروت کی اور اس کے حدیث نمبر ہے دو ہزار چار سو بیس اور اس کا باب ہے باب و اخراج اہل المعاصی والخصوم من بیوت باد المعرفہ کہ گناہ کرنے والوں کو ان کی گھروں سے نکالا جائے اب یہاں پر انہوں نے اس واقعے کا بڑے اختصار کے ساتھ ذکر کیا وَقَدْ اَخْرَجَا عُمَرْ اُخْتَ عَبِي بَكْرْ ہینا ناہد کہ عمر نے ابو بکر کی بہن کو گھر سے باہر نکالا کہ جب وہ گریہ فرما رہی تھی اب اس کے بارے میں جو ترجمہ ہے اور اس کی جو تفصیل ہے آپ کو بیان کرتے ہیں سحیح بخاری جلدے سوم سیوم مولانا محمد دعوت راز صاحب اور یہ چھپیوئے مرکز جمعیت اہل حدیث سے اور اس باپ کا وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ باپ کا نام کیا ہے باپ جب حال معلوم ہو جائے تو مجرموں اور جھگڑے والوں کو گھر سے نکال دینا اور ابو بکر رضی اللہ انہوں کی بہن ام فروہ رضی اللہ انہوں نے جب وفات صدیق اکبر پر نوحہ کیا تو حضرت عمر فاروق نے انہیں ان کے گھر سے نکال دیا اب اس کے بعد اگلے صفحے میں اپنے ہاشیے میں فرماتے ہیں اور پہلے یہ تعریف کرتے ہیں امام بخاری کی اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت امام نے حضرت عمر رضی اللہ کے اس اقدام سے استدلال فرمایا کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کی وفات پر خود ان کی بہن ام فروہ کو جب نوحہ کرتے دیکھا تو ان کو گھر سے نکلوایا بلکہ بعض دوسری نوحہ کرنے والی عورتوں کو درے مار مار کر گھر سے باہر نکالا تو یہ ذہن میں رہے کہ انہوں نے یہاں پر چھپانے کی کوشش کیا ہے کہ خلیفہ نے ام فروہ کو مارا یا نہیں مارا بلکہ کہا بعض دوسری عورتوں کو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو بعض دوسری عورتیں تھیں جن کو بڑا معمولی سمجھ کے کہہ دیا بعض دوسری عورتوں کو نکالا وہ اکثر صحابیات ہی تھی وہ وہ سب کی سب صحابیات تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی دو سال پہلے ہی وفات ہوئی تھی اور یہ سب وہ خواتین تھیں کہ جو صحابیات تھی اب دیکھتے ہیں کہ فتح الباری میں علامہ ابن حجر اسقلانی صاحب جو ہیں وہ اس کی شرعہ میں کیا فرماتے ہیں تو انہوں نے یہاں پر اس واقعے کو کیونکہ اب سارے اگر عبارتوں کو کیونکہ سب تقریبا ایک سی ہیں پڑھیں گے تو بہت ٹائم نکلے گا تو یہاں پر بہت اختصار کے ساتھ پڑھتے ہیں لما توفی ابو بکر اقامت عائشہ علیہ نو کہ جب خلیفہ ابل ابو بکر کی وفات ہوئی تو اقامت عائشہ علیہ نو کہ عائشہ نے ان پر نوحے کی محفل کو منعقد کیا اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پہ گریے کا موضوع آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جو حضرت عائشہ نے فرمایا میں اس وقت کمسن تھی تو یہ بلکل الگ موضوع ہے کہ حضرت عائشہ بہت ساری روایات کے بعد یہ فرماتی تھی کہ میں کمسن تھی میں چھوٹی تھی میں حلقی تھی میرا وزن کم تھا تو یہ بلکل الگ موضوع ہے کہ اس وقت شادی کے وقت ان کی عمر کیا تھی اختصار کے ساتھ بتائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا ہے تو پہلی بات یہ کہ آپ کی طلاق ہو چکی تھی اور آپ کی عمر کم سے کم اس وقت جو ہے وہ بیس بائیس سال چوبیس سال تھی ورنہ اس سے زیادہ کا بھی امکان ہے کم سے کم اتنی تھی تو یہ کہنا کہ میں رسول اللہ کی وفات کے ساتھ وقت بہت چھوٹی تھی تو اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ اب جو ہمارے لوگ اور آپ فقط روئی نہیں بلکہ کیا ہے اقامت عائشت علیہ نو یعنی جناب عائشہ نے حضرت ابو بکر پر گریے کی محفل یعنی نوحے کی محفل جو ہے وہ منعقد کی فبالغا عمر یہ خبر عمر تک پہنچی فناحوہن فابینا کہ عمر نے ان کو روکا اور ان خواتین نے ان کی بات کو ماننے سے منع کر دیا اب یہاں پر تصبر کریں وہ خواتین کونے سب مسلمان ہیں خلیفہ کی بات کو نہیں مان رہی یعنی سب کی سب کافر ہو گئی خلیفہ دوم نے اخرج علیہ بنت ابی قحافہ کہ ابو قحافہ کی بیٹی کو میرے پاس باہر نکال کے لاؤ اب ظاہر باہر نکالنے کے لئے اندر جانا ہوتا اب کون ہیں اخت بنت ابی قحافہ یعنی امہ فروا امہ فروا کو میرے پاس باہر نکال کے لاؤ فَعَلَاهَا بِدُرَّا اور پھر خلیفہ دوم نے اپنا تازیانہ بلنگ کیا اور مارا انہیں ایک نہیں مارے دو نہیں مارے کم سے کم تین دو ضرور مارے کیونکہ یہاں پر جمعہ کا سیخہ ہے زربات یعنی کئی ان کو درے مارے فَتَفَرَّقَ نَوَائِهُ هِنَا سَمِعْنَا بِذَالِكَ اور اس کے بعد جب وہ پٹی تو باقی خواتین بھی جو ہیں وہ بھاگ گئیں اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو زہری سے نقل ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے کہ حضرت عمر ایک ایک کر کو خواتین ایک ایک کر کے خواتین کو نکال رہے تھے ظاہرے گھر سے کیسے جا سکتی تھی دروازہ تو ایک ہے اب ان کو ایک ایک کر کے نکال رہے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ اپنا درہ برسا رہے ہیں اس کا حوالہ کیا ہے فتح الباری اور باب نمبر پانچ صفحہ نمبر سیونٹی فائیو اور جلد نمبر پانچ اگلا حوالہ ہے مطالب العالیہ کا اور یہ کتاب بھی ابن حجر اسقلانی کی ہے اور یہاں پر وہ فرماتے ہیں اس پوری روایت کو نقل کرنے کے بعد اس کے بعد اسی جانے توجہ دلاتے ہیں فجعہ لَا يُخرِجُهُنَّ اِمْرَاتًا اِمْرَاتًا وَهُوَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَذْرِبُهُنَّ بِدْدَرَّ کہ ایک ایک کر کے خواتین کو گھر سے باہر نکالا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ درے کے ذریعے سے خواتین کو مار رہے تھے اب آپ تصور کریں کہ کیا ایک مسلمان کے لیے یہ چیز صحیح ہے پھر لوگ کہتے ہیں طالبان جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے تو یاد رکھیں طالبان یہی سب کچھ کر رہے تھے ہاں یہ کہنے کا ہمیں حق ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے کیونکہ ہم اسلام کو لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے بعد اہل بیت علیہ وسلم سے پھر اسی موضوع کو عمدت القاری شہر صحیح بخاری میں علامہ اینی صاحب جلد نمبر بارہ کے صفحہ نمبر 364 میں طبقات سے نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد جو پوری روایت ہے وہ نہیں پڑھتے آپ کے سامنے سب کچھ ہائلائٹ ہوا وہ ہے فقال فبلغ عمر فنحہن فعبین عین تہین فقال لے خشام بن ابن ولید اخرج علیہ ابن ابی قحافہ یعنی ابو قحافہ ابو قحافہ کون ہے حضرت ابو بگر کے والد ان کا نام تھا ابو قحافہ ابو قحافہ کی بیٹی کو بہر نکالو یہ ابو قحافہ کی بیٹی کون ہے یعنی ام فروا فعلہ بذرہ ضرباتن اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ کئی درے جو ہے ارسال کیے کئی درے انہیں مارے اب یہی موضوع جو ہے ابن حضر نے تعلیق و تعلیق میں علیہ صحیح البخاری میں دوبارہ اپنی دوسری کتاب میں نقل کیا اور اس کا باپ بھی یہی ہے باپ اخراج اہل المعاصی کے گناہگاروں کو گھر سے نکالا جائے اس کے بعد کیا ہے قد اخرجا عمر اخت ابی بکر ہینہ ناعت کہ عمر نے ابو بکر کی بہن کو گھر سے باہر نکالا کہ جب وہ نوحہ کر رہی تھی اپنے بھائی پر اور اس کے بعد وہی روایت ہے آپ ریٹ سے دیکھ سکتے ہیں اخرجلیہ ابنت ابی قحافہ یعنی ام فروا فالاہ بے دروا ذرباتین اس کے بعد خلیفہ ابل نے انہیں کئی ذربات جو ہے ان کے ماری اب یہاں پر ایک بحث ہے کہ یہ نظریہ دیا خلیفہ دوبوم نے کہ رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے تو یہ بالکل الگ ڈسکشن ہے حضرت عائشہ نے بھی ایک روایت میں انکار کیا کہ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کے عمل سے کسی اور کو اللہ عذیت دے مثال کے طور پر اگر رونہ حرام بھی ہے تو ہمارے رونے کی وجہ سے وہ آدمی کے جس کا اس سے گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر اس سے گناہ مان بھی لیں کیوں اس پر عذاب ہوگا تو یہ ایک حملہ کرنے کے لیے اور خواتین کو رونے سے روکنے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ روایت جو ہے خلیفہ دوہم نے اپنے پاس سے بنائی اور وجہ یہ ہے اس کے باطل ہونے کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بھی خواتین کو رونے پر مارا تھا جس پر رسول اللہ نے ان کو روکا اور خواتین کے لیے کہا کہ ان کو رونے دو اور خواتین سے کہا کہ اب تم رو کوئی بات نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے سے نہیں روکا تو کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ رونے سے روکے پھر اس کے بعد کشف المشکل ابن جوزی اس کے جلد نمبر دو میں یہ سارے آپ کے پیجز سامنے آ رہے ہیں تو اب اگر کوئی ابن جوزی صاحب جو ہے وہ فرماتے ہیں اور یہاں پر انہوں نے بڑا اچھا نظریہ دیا قل تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد وہ ساری چیزیں کیا ہیں لما توفی ابو بکر اقامت آئشہ ان نو فبلغا عمر فجعا فجعا فنہہنہ ان نو الا ابی بکر فابینہ اینتہینہ فقال لہو شام ابن ولید اخرج لیہ ابنت ابی قحافہ شام ابن ولید سے کہا کہ ابو قحافہ کی بیٹی کو لے کے آؤ پھر اس کے بعد جو ان کو کئی درے مارے اس کے بعد یہ فرماتے ہیں یعنی یہ نظریہ ہے خود ابن جوزی کا قل تو ابنت ابی قحافہ ہی ام فروا کہ ابو قحافہ کی بیٹی کون ہے ہی ام فروا اخت ابو بکر ابو بکر کی بہن فلمہ لم یمکنہو ان یکلم آئشہ حیبتا لہا واحتراما ادب حاضی اب کیونکہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ یہ سب کچھ آئشہ کے ساتھ کرتے ان کے احترام اور حیبت کی وجہ سے تو انہوں نے ان کو مار دیا اب یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ اگر یہ کام غلط تھا تو ان کو بھی روکنا چاہیے تھا ان کو نہیں روکا جس پہ زور چلا اس پہ زور انہوں نے چلا دیا گوہ کہ رسول کے گھر کی حرمت کو پامال کیا اور بغیر اجازت گھر میں داخل ہوئے کیونکہ روایت کے واضح الفاظ ہیں کہ حضرت آئشہ نے گھر میں داخل ہونے سے روکا اب اس کے بعد ہے حوالہ تحریر تقریب تحزیب کا اور یہ بھی ابن حجر کی ہے جلد نمبر دو اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ عام طور پر اب اس کا جو جواب آئے گا وہ جواب یہ آئے گا کہ سعید ابن مسیب کے جو یہ روایت ہے مرسل اور یہ قابل قبول نہیں ہے تو اس حوالے کو آپ پہلے سے دیکھ لیں اس سے پہلے کوئی اعتراض کریں کہ مرسلات سعید ابن مسیب کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ سب سے بہترین مرسلات ہیں اسح المراسیل ہیں اور ان پر تمام علماء کا دار و مدار ہے اور یاد رکھیں کہ اس کو اگر آپ انکار کریں گے تو سعید ابن مسیب کے تمام مرسلات کا پھر آپ کو انکار کرنا ہوگا اور بہت سارے احکام کو آپ کو ترک کرنا ہوگا اب آ جاتے ہیں ہم سعی بخاری سے ہٹ کر کیونکہ پہلے ہم نے سعی بخاری کا ڈسکیشن کیا اسے اس کو ڈسکس کیا اور اس کے بعد ان کی شروعات سے اس کو ڈسکس کیا اب آ جائیں طبقات ابن سعید کے جو اہل سنت کی اوائل کتب میں سے ہے یعنی شروعی کتب میں سے ہے اس کے جلد نمبر اس کی جلد نمبر تین میں پورا یہ موضوع اسی طریقے سے نقل ہوا لمتور فی ابو بکر اور اب یہاں پر آپ ہیڈنگ میں واضح دیکھ سکتے ہیں اقامت آئش اقامت علیہ آئشہ ان نوف اور اس کے بعد کیا ہے کہ خواتین نے سننے سے منع کر دیا پھر تیسری ہیڈلائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں فَعَلَاهَا بِدْدِرَّ ذَرَبَاتٍ فَتَفَرَّقَا کہ پھر اس کے بعد خلیفہ نے خواتین کو تتر بتر کر دیا اور کئی درے مارے ام فروا کو اب اس کے بعد حوالہ ہے تاریخ مدینہ منورہ کا اور یہ بھی تیسری ہجری کی کتاب ہے قرآنی کتابوں میں سے کتاب ہے اور یہ نمیری بسری کی ہے جلد ابل میں یہ روایت پوری طرح سے اسی طرح سے نقل ہوئی اقامت علیہ آئیشہ رضی اللہ عنہ انہو فاقبل عمر رضی اللہ عنہ حتی قاما ببابها کہ یہاں تک ان کو پتا چلا کہ آئیشہ نے اپنے گھر میں مجلس منعقد کی ہے نوحی کی معفل منعقد کی ہے تو خلیفہ دوبوم آگئے جو ترجمہ ہے اس کو ہم بیان کر رہے ہیں فلما توفی جس وقت خلیفہ ابل کا انتقال ہوا اقامت علیہ آئیشہ رضی اللہ عنہ انہو تو آئے جناب عمر رضی اللہ عنہ حتی قاما ببابها یہاں تک ان کے دروازے پر کھڑے ہوئے فنہا تو ان خواتین کو اس نوحے سے روکا ومن معاہا ان البکا الابی بکر اب یہ بریکٹ میں ہے کہ اور جو بھی خواتین گریہ کر رہی تھی ان سب کو روکا کہ ابو بکر پر گریہ نہ کریں فابین این تہینا کہ خواتین نے گریہ روکنے سے منع کر دیا یعنی منع کر دیا کہ ہم نوحہ نہیں ختم کریں گے فقال عمر لے حشام ابن ولید تو عمر نے حشام ابن ولید سے کہا او دخول فا اخرج علیہ ابنت ابی قحافہ اخت ابی بکر کہ اے حشام ابن ولید تم گھر میں داخل ہو جاؤ اور ابو قحافہ کی بیٹی کو جو ابو بکر کی بہنیں ان کو باہر نکال کے لاؤ فقالت آئیشہ لے حشام اب یہاں پر تفصیل سے روایت ہے اور یہ عوائل میں سے تیسری صدی کی ہے کہ جناب عائشہ نے فقالت آئیشہ لے حشام عائشہ نے حشام سے کہا ہی نہ سمع ذالکہ من عمر جب عمر سے اس بات کو سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں گھر میں داخل ہو اور ابو قحافہ کی بیٹی اور ابو بکر کی بہن کو باہر نکال کے لاؤ میرے پاس تو انہوں نے فرمایا انی اوحر جو علی کا بیٹی میں تمہیں اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی میں اس میں زیادہ حق رکھتی ہوں تو میں اس گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی فقال عمر لے حشام اب پتہ چلا کہ حشام جو ہے وہ ڈر گئے کہ یہ تو رسول کی بی بی منا کر رہی ہے میں نہیں داخل ہونے دوں گی اور ممکن ہے کہ انہوں نے روایت بھی سنی یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا نبی یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم لیکن اللہ کا حکم انہوں نے نہیں مانا کیونہ نہیں مانا فقال عمر لے حشام ادخل فقد ازنتو اندر گھر میں داخل ہو جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کتنی عجیب بات ہے کہ صاحب خانہ منع کر رہا ہو اللہ منع کر رہا ہو کہ نبی کے گھر میں داخل نہ ہو اور ایک شخص کہے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں فقد ازنتو لکا فدخلا فأخرج ام فروہ بنت ابی قحافہ الہ امر پر حشام گھر میں داخل ہو گیا حشام ابن ولید اور ام فروہ بنت ابی قحافہ کو یعنی خلیفہ ابدل کی بہن کو باہر لے کے آیا اب لے کے بڑے احترام سے تو نہیں آیا ہوگا یعنی کہا جا سکتا ہے کہ گو کہ یہاں پہ یہ لفظ نہیں ہے لیکن اگر آپ درائت کو مد نظر رکھیں کنڈیشن کو مد نظر رکھیں کہ خواتین گھبرا رہی ہیں ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہیں اب اس خاتون کو ہاتھ پکڑ کے احترام سے کہ یا سیدہ یا معظمہ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں آئیے باہر تشریف لائیے خلیفہ دوبم آپ کو کوڑا مارنا چاہتے ہیں اب یہاں پہ کیا ہے ان کو لائے گیا کیسے لائے گیا ہوگا ظاہر مضاہمت کر رہی ہوں گی ان کو کھیچا گیا ہوگا اب اس کے بعد جو ہے ان کو باہر لائے گیا خلیفہ ابل نے اپنا کوڑا خلیفہ دوبم نے اپنا کوڑا بلند کیا اور کئی ضربات ان کو ماری ایک دو نہیں ضربات عربی میں جو جمع ہے وہ کم سے کم تین ہے ضربات بس اگر کہا جائے کہ حضرت فاطمہ کوڑا مارا تو شک نہ کریں امکان ہے کہ ان کو مارا اور یہ نظریہ کس کا ہے خوشبلی نومانی کا علماء اہل سنت کا ہے کہ درائیتاً باید نہیں ہے جیسا کہ ان کا مزاج تھا کوڑا ان کے ہاتھ میں رہتا تھا اب اس کے بعد ایک جھوٹا نظریہ دے دی ہے کیا تم لوگ چاہتی ہو کہ ابو بکر کو عذیت میں دیکھو اب اس کے بعد حوالہ ہے تاریخ تبری جلد نمبر تین کا تو یہاں پر ابھی پوری روایت اسی طریقے سے ہم نے اس کو ریڈ لائن لگا دیں اقامت علیہ آئشہ تن نو اس کے بعد فقال عمر لحشام ابن ولید ادخل فا اخرج علیہ ابنت ابی قحافہ اخت ابی بکر کہ حشام ابن ولید سے کہا کہ گھر میں داخل ہو جاؤ ابو قحافہ کی بیٹی کو جو بہن ابو بکر کی ان کو بہر میرے پاس لے کے آؤ فقالت آئشہ لحشام ہینا سمع ذالک من عمر تو آئشہ نے جب عمر کی یہ بات سنی تو حشام سے کہا اینی احر جو علیہ کا بیٹی میں اس گھر پر حق رکھتی ہوں تو میں اس گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی فقال عمر لحشام ادخل فقط ازن تو لکا گھر میں داخل ہو جاؤ میں نے تمہیں اجازت دے دی فدخل حشام فا اخرج ام فروہ اخت ابی بکر الہ عمر فالاہا بدررہ فزرابہا زرابات تو حشام بڑے احترام سے محبت سے یا خلیفت الابل کی بہن آئیے بہر آئیے ہم لوگ آپ بہر لے جا رہے ہیں اور خضرت عمر آپ کوڑا مارنے والے ہیں ایسا نہیں ہوا ظاہر انہیں کھیچا گیا کھیچنے کے دوران انہیں عذیت دی گئی ہوگی زبردستی ان کو بہر لایا گیا ہے اب تاریخ تبری میں اردو اس کا ترجمہ اینن ہم پڑھ دیتے ہیں یہ تاریخ تبری ہے نفیس اکیڈمی کی چھپیوی ہے اور جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو ایک نوحے کی ممانعت اب یہاں پر دیکھیں خریفت دوم نوحے کی ممانعت فرما رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ زیادہ فقیہ تھی وہ اپنے گھر میں نوحے کی محفل منعقد کر رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت پر ان کے قتل کے بعد حضرت عائشہ نے گریہ فرمایا تو کہتے ہیں نہیں انہوں نے بات میں کہا تھا اب تو حضرت عائشہ کی وفات ہو گئی تقریبا دو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ابھی بھی بڑی نہیں ہوئی پہلے بھی حرام کام کیا آپ کے حساب سے اب دوبارہ حرام کام کیا اب فقط گریہ نہیں کیا وہاں تو یہ تھا کہ انہوں نے اور خواتین نے گریہ شروع کیا اور اپنا سینہ پیٹا یہاں پر تو بقاعدہ محفل منعقد کی یہ نوحے کی اقامت علیہ نوح اب کیا ہے اس کا نوحے کی ممانعت سعید ابن مسیب کی روایت ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو عائشہ نے ان پر نوحہ کرنے والیوں کو بٹھایا یہ جو اقامت نوح کے معنی تھے وہ کیا تھا کہ وہ نوحہ کرنے والیاں آتی تھیں بیٹھتی تھیں گریہ کرتی تھیں اشعار پڑتی تھیں ہم جب کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو رونے نہیں دیا تو وہ یہی مراد تھی کہ جب خواتین آتی تھیں کیونکہ تمام مسلمان خواتین مختلف شہروں سے آتی تھیں اس زمانے کا رواج تھا کہ خواتین اشعار پڑتی تھیں اور اس کے بعد گریہ ہوتا تھا اب وہ قتل تھا رسول اللہ کا وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے تمام عالم اسلام سے جو بھی مدینہ آتا تھا خصوصاً اس ایام میں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے وہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور جاتا تھا اور اس وقت رواج تھا کہ خواتین اشعار پڑتی تھیں اور ماتم کرتی تھیں اور گریہ کرتی تھیں اور تنہا نہیں کرتی تھیں کافی خواتین کرتی تھیں اور حضرت عمر ہمیشہ آکے ان کو روکتے تھے یہاں تک کہ ان کو اپنے گھر کے باہر اس کام کو کرنا پڑا بیت الحزن میں اب یہی جلوہ ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر پہ بھی انہوں نے رونے نہیں دیا جبکہ یہ حکم رسول اللہ نہیں تھا یہ ان کی اپنی رائے تھی تو دوبارہ اس روایت کو پڑھ دیتے ہیں جب ابو بکر رضی اللہ انہوں کا انتقال ہو گیا تو عائشہ نے ان پر نوحہ کرنے والیوں کو بٹھایا اتنے میں عمر رضی اللہ انہوں آ گئے اور ان کے دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے آپ نے ان کو ابو بکر پر ابو بکر رضی اللہ پر نوحہ اور بین کرنے سے روکا مگر ان عورتوں نے بعض آنے سے انکار کر دیا عمر نے حشام ابن ورید کو حکم دیا کہ تم اندر جا کر ابو قحافہ کی بیٹی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بہن کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ جب حضرت عائشہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو حشام کو یہ حکم دیتے ہوئے سنا تو بولیں حشام میں تمہیں اپنے مکان میں داخل ہونے کی ممانیت کرتی ہوں عمر نے حشام سے کہا اندر جاؤ میں تم کو اجازت دیتا ہوں حشام اندر گھز گئے اور ام فروا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بہن کو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پکڑ کر لائے اور لائے عمر نے درہ اٹھا کر ان کے کئی بار رسید کیا درے کی آواز سن کر نوحہ کرنے والیاں سب بھاگ گئیں اب اس کے بعد یہ کہنا کہ بعید ہے کہ حضرت فاطمہ کی گھر کی توہین ہوئی ہوگی امکان نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ کی گھر کی توہین ہوئی ہوگی جب اپنے طرفدار کی بیٹی کے گھر پہ حملہ کیا جائے اور ان کے منع کرنے کے بعد گھر میں داخل ہوا جائے یعنی حضرت عائشہ کے گھر میں کہ جو بیعت نبی تھا جب ان کی بہن کو مارا جائے اور جب ہر نوحہ کرنے والی خاتون کو کہ جو قطعن اس زمانے کی مسلمان تو تھیں بلا شک لیکن کہا جا سکتا ہے کہ اکثر اس میں صحابیات تھیں ان سب کو کوڑا مارا جائے تو اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارے مگر کہا جائے کہ ان پر کوڑا پڑا تو یہ بعید ہے ممکن نہیں ہے عرب ایسا کام نہیں کرتے تھے اب انشاءاللہ اگلے مرحلے میں ایک اور روایت کو آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے خواتین کو کوڑا مارا اور اسی طرح سے ایک نوحہ کی محفل کو منعقد کیا تھا جناب ممونہ نے اور ان کے گھر پہ بھی ایسے ہی حملہ ہوا اور خواتین کو مارا گیا وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تاہری موسیقی